ناظرین اس سے قبل کیے جانے والے ویلوگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو علاقے میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو خاص طور پر جو اگوانستان میں جو حالات پیدا ہوئی ہیں اس کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے پر کیا اثر ہوں گے اور ہم نے ایک جائزہ لے کر یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس کے امکانات کیا ہیں اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو شکل ہے وہ بالکل سامنے آ رہی ہے بلکہ آ چکی ہے کہ اس میں کیا صورتحال ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور تعلقات کیا ہیں کیا خرابی پیدا ہوئی ہے کیا اچھا ہی پیدا ہوئی ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیٹم کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نہ صرف بگاڑ پیدا ہو چکا ہے بلکہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور وہ شکل سامنے آ رہی ہے جسے اچھے تعلقات ہو کیا درمیانے تعلقات ہو کیا کم تر تعلقات ہو کیا خراب تعلقات کہا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ امریکہ گئے تھے جنرلس امریک اجاز میں شرکت کرنے کے لیے اور وہاں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی ان کے سیکریٹری آف سٹیٹ سے اور اس کے جواب میں جو ان کی ڈپٹی سیکریٹری آف سٹیٹ ہے جو اس علاقے کو ڈیل کرتے ہیں ساؤت ایشیا کو ڈیل کرتے ہیں ویسٹ ایشیا کو ڈیل کرتے ہیں نگر معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اور بڑی باثر یعنی وہ ہیں رکھتی ہیں اپنے عوضے کے علاقے سے یعنی ڈپٹی سیکریٹری آف سٹیٹ وینڈی شیرمن جو ہیں وہ پاکستان سات اور آٹھ کو اس ماہ کے آئیں اور انہوں نے ایسے بیانات دیئے جس سے کہ بلکل واضح ہو گیا کہ اب اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کہاں کھڑے ہیں لیکن پاکستان آنے سے قبل وہ بھارت گئی اور سب سے جو بات جو یعنی گریئرنگ ہے جو پہلے شاید ہی گھوئی ہو کبھی وہ یہ ہے کہ بھارت میں انہوں نے تقریبات اور وہاں پہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جو بیانات دیئے انہوں نے وہ امریکہ کی پالیسی کو سیٹ کر دیا جو وہ پاکستان سے متعلق ہے یہ بہت کم ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے یا امریکہ کا کوئی بڑا عوضہ دار جو ہے وہ بھارت کے اندر جسے پاکستان اپنا ایک دشمن مانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ وہ اس کا نمبر ون دشمن ہے وہاں پر پاکستان کے اوپر ایسے بیانات دیا جائیں جو کہ وہاں پہنچنے سے قبل ہوں کے جب وہ پاکستان آئے اور یہ پھر اس کے بعد کچھ کہنے سننے کو ہی نہیں رہ جائے تقریباً وہی کیفیت تھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ونڈی شرمن نے بھارت کے اندر کیا کہا یا آپ کے لئے بلکل کلیر ہو جائے گا انہوں نے اپنے دورے کے اختتام پر میں بلکل واضح طور پر بتا دیا کہ ان کا پاکستان کے دورے کا مقصد بہت ہی محدود ہے یعنی لیمیٹڈ ہے اور مخصوص ہے یعنی سپیسیفک اور نیرو کا لفظہ انہوں نے استعمال کیا پھر وہ آگے چلیں اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے آپ کو پاکستان کے وسیع طرح تعلقات بناتے ہوئے نہیں دیکھ رہے یعنی کوئی وسیع طرح تعلقات یعنی بہت سر میں لاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے اور بھارت کے بہم منسلک یعنی اور اس کے لئے منسلک کے لئے جو لفظ انہوں نے انگلیش میں استعمال کیا وہ ہائی فنیٹڈ ہے آپ سمجھتے ہیں جو تعلقات کے دنوں میں واپس جانا نہیں جائیں گے اس مقام پر ہم اب نہیں ہیں یہ سمت وہ نہیں جہاں ہم جا رہے ہیں اس سے آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا کہ وہ کوئی پاکستان سے وسیع بنیادوں میں تعلقات نہیں اور نہ ہی وہ بھارت کے کسی مفاد کے خلاف پاکستان سے تعلقات رکھنا چاہتی ہیں یعنی اس کے مطلب ہے انہوں نے بھارت سے اپنی قریبی دوستی کا اپنے جو ان کے ساتھ جو قوارڈ فورم میں ہوا تعلقات جو موڈی صاحب مہاں گئے تھے اور وہ بنے ہیں ان کو انہوں نے مزید اس کا اعادہ کیا اچھے تعلقات کا اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں دی کہ نہیں جی اب ایسا نہیں ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ نہیں وہ کہتے تھے کہ پاکستان اور ہم بھارت جو ہے وہ اس کے اپنی جو گا ہے پاکستان اپنی جو گا ہے ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تھے انہوں نے بلکل اس میں کوئی بات نہیں کیا انہوں نے بازے دور پر کہہ جیا کہ نہیں ہم کوئی اچھی بات نہیں کرنے کے لیے جا رہے جس سے کہ گزشتہ ماضی کا دور جو ہے وہ دور آیا جائے اور ہم کوئی وضاحت دیتے بھی رہے کہ نہیں بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو رہے اور پاکستان کے ساتھ بھی ہم بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے بازے دور پر کہا کہ ہم بلکل دوسری سمت میں لکھا چکے ہیں ہم نے آپ کو بلکل بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ جب وہ دوسری سمت کہہ رہے تھے دوسری سمت سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ ویسٹ ایشیا اور بیڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے وہ چھوڑ چکے ہیں اور اس میں افغانستان اور پاکستان بھی شامل ہے اور اب وہ مشرقی ایشیا جنوب مشرقی ایشیا جسے وہ اب انڈو پیسیفک کہتے ہیں وہاں وہ چلے گئے ہیں اور سالہ دب وہ ہے اس سلسل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک آکوس کا معاہدہ بھی کیا تھا اس کے پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی پھر وارڈ فورم کا اجلاس ہوا جو کہ لائیو اجلاس تھا جس میں کہ سارے کے سارے وہ لوگ شریک بھی ہوئے تھے تو یہ چیزیں بلکل واضح کر رہی ہیں اور پھر امریکہ بار بار اسی پر زور دے دا ہے پھر چائنہ کے ساتھ شی جن پنگ اور جناب پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ایک دوسری تفصیلی ٹیلی فونک بات چیز بھی ہوئی اور جس کے اندر انہوں نے کوئی اور مسئلے کے بجائے ٹائوان کے مسئلے کے بر بہت زیادہ بات چیت کی تو مطلب یہ کہ وہ سارا جو ان کا زور تھا وہ اسی قطعے کے اوپر ہے جسے وہ انڈو پیسیفک کہتے ہیں اس میں کہیں افغانستان گزتا ہے لیکن یہاں جب وہ آئیں تو انہوں نے بتایا وینڈی شہرمان نے کہ ہم نے یہ جاننے کوشش کی ہے کہ پاکستان کہیں افغانستان کی سرزمین دہشت کردی کے لیے تو استعمال نہیں ہے جو امریکہ کے مفادات کے خلاف تک تھے یعنی ان کا کنسنس صرف یہ ہے کوئی وہ چیز نہیں ہے جو پاکستان کہتا رہا ہے کہ جی افغانستان کو بہران سے نکالا جائے اس کی مدد کی جائے اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے تو اس بھی ان ساری چیزوں پر انہوں نے کوئی کون نہ تو کومنٹ کیا نہ انہوں نے کوئی کہا کہ ہم کوئی اچھی چیز کو کنسیڈر بھی کر رہے ہیں یہ پاکستان کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہتا رہا ہے یہ وہ والی کیفیت ہو گئی ہے کچھ وہ جو ہے امریکہ جگہاں جہاں تک تعلق ہے وہ جو ہے اس نے اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو اس نے دعا کے اندر متاقرات ہو رہے ہیں جو بڑا ہی راست وہ افغان تالیبان کی حکومت کے ساتھ کر رہا ہے اور وہ ان سے بات کر کے پھر کسی نسیشت پہنچے گا لیکن پاکستان کا اس میں کوئی رول یا پاکستان کی اپیل یا اس کے اوپر کوئی ان کا ریاکشن سامنے نہیں آیا تو یہ بظاہر کرتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں بگاڑی پیدا نہیں ہوئی بلکہ بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے تو دوسری بات سے جو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں ابھی موید یوسف صاحب جو کہ مشیر صلی اللہ علیہ وسلم چیل نہیں ہو رہے ہیں ان کا ایک آرٹیکل بھی آیا اس کے اندر بھی ان کا تمام تر زور جو تھا وہ افغانستان کے معاملات میں تھا کہ وہاں پہ کتنے خرابی پیدا ہو گئی ہے انسانی علمیہ جانب لے سکتا ہے دنیا کو کیا کرنا چاہیے خاص طور پر امریکہ وہ طاقتیں جو کہے اس کو چھوڑ گئے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے تھا اس میں یہ بہت کم ذکر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کیسے بہتر بنایا جائے جو کچھ امریکہ پاکستان کے بارے میں پرسیپشن ڈیولپ کر چکا ہے اس کو کیسے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ پاکستان اور امریکہ اور پاکستان اور جو امریکہ کے اتحادی ہیں جنہیں خاص طور پر ہیورپین اگنامک کمیونٹی آتی ہے جاپان آتا ہے اور ساؤتھ ایس ایسیا کے بہت سارے موالک جنوبی کوریا وغیرہ آتا ہے ان کے تعلقات اور ان کے ساتھ جو پاکستان کا ٹریٹ کا بیلنس ہے اس کو کیسے امپروف کیا جائے یا کم از کم اس لیول پر تو مینٹین کیا جائے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں پاکستان کی ٹریٹ کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ یا تو یورپین اگنامک کمیونٹی کے ساتھ ہے یورپین موالک کے ساتھ ہے برطانیہ کے ساتھ ہے اور دوسرے امریکہ کے ساتھ ہے تو اسے اگزم سے کوئی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ شفٹ کر کے اگزم کہیں ہوں موالک کی طرف شفٹ کر دیا جائے جن کی طرف یہاں پر تجزیہ نکار بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ایک بلوگ بنا لیا جائے ان کے ساتھ تعلقات قریبی کر لیا جائے یہ کوئی صرف معاملات صرف سیکیورٹی کے نہیں ہیں یہ ایکنومکس کے معاملات ہیں بڑے ٹھوس معاملات ہیں پاکستان ایکنومکس سب جانتے ہیں خود پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یعنی عمران خان وزیر آدم عمران خان کی حکومت وہ بارہا اس میں اعتراف کرتی ہے کہ پاکستان کی ایکنومی پوزیشن بہت کمزور ہے آج ہی وزیر خزانہ جو ہیں امریکہ جا رہے ہیں جو یقینی بات بتاتا ہے کہ وہ اسی سلسلے میں جا رہے ہوں گے پاکستان کی قرضجات کے اوپر پاکستان کی ایکنومی کا انحصار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے خود حکومت کا کہنا یہ ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جو قرضجات ہیں وہ ایٹی ٹو پرسنٹ سے زیادہ ہیں جی ڈی پی کا ہمارے جو کہ باقی لوگوں کہنا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ہیں کونسی فگر صحیح ہے مگر یہ تو بلکل تحیہ ہے کہ ایٹی اور نائنٹی کے درمیان جی ڈی پی کے قرضجات کے اوپر ہے تو اتنی کمزور ایکنومی پوزیشن میں پاکستان جو ہے کیا اس پوزیشن میں ہے کہ فوری طور پر اگزم کوئی شفٹ کرے اور پھر خود جو چائنہ ہمارا قریبی دوست ہے اس نے بھی کبھی ہمیں افغانستان کو مشورہ دیا کہ نہ صرف وہ امریکہ سے اچھے تعلقات رکھے بلکہ بھارت سے بھی دو طرف تعلقات کو امبروف کرنے کی خوش کرے یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو چائنہ کی ہمارے کو مشورے ہیں تو کون افغانستان تو ایک طرف ان کے بہران کیا رہا ان کی اقتصادی صورتحال کیا ہے وہ وہاں کس قسم کا اقتصادی علمیہ جنب لے رہا ہے کس قسم کی بہرانی صورتحال وہاں پیدا ہو رہی ہے یہ تو اصل میں افغانستان کی حکومت جو ہے وہ تو تالیبان کی حکومت چلا رہے ہیں تالیبان وہاں کے حکمران ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے لیے دنیا بھر میں پلیٹ کریں جائیں قرضے مانگیں اپنے کیس کو سامنے رکھیں دنیا کے اور جو کچھ ہو سکتا اور وہ کر بھی رہیں دیکھیں نا امریکہ کے ساتھ دعا کے اندر متاقرات کریں ہمارے جو تعلقات ہیں ہمیں برادر ملک ٹھیک ہے ہم بہت کنسرن ہیں ہمارے کو فال آؤٹ کا بھی خطرہ ہے اس کو بھی ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے لیکن اصل چیز تو یہ کہ ہمیں پاکستان کی اقتصادی مضبوط پاکستان کی جو وہ ہے وہ ہمارے لیے نمبر ون اہمیت رکھتی ہے اور اس کے اوپر ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں خود جو سیکیورٹی کے جو ٹاپ موسٹ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جب تک اقتنامی کے لیے مضبوط نہیں ہوگا تب تک ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کمزوری کا باعث ہوگا ہمارے کو یہ دیکھنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو اقتنامی کے لیے مضبوط کرنا ہے اس کے لیے اگر ہمیں کوئی ڈیمیج کنٹرول کرنا پڑتا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اندر تو وہ ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ہم کس طرح کریں صرف جذباتی بیانات جو کہ انٹرنل کنزمشن کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر گزارہ کرنا یا کوئی بڑی بڑی باتیں کرنا ٹاک شورز کے اندر وہ بلکل ایک دوسری چیز ہے جب حکومت اور حکومت کے درمیان اور وہ بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جب تعلقات کی بات آتی ہے پاکستان اور یوربین ایکنومک کمیونٹی کے درمیان بات چیت آتی ہے جس میں ایکنومکس جو ہے اولیت رکھتا ہے وہ جب سامنے آئے تو ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے تعلقات کو بہتر بنانے کچھ کرنا چاہیے خارجہ امور کا ڈپلومیسی کا بنیادی تعلق یہ ہے کہ آپ تعلقات کو بہتر بنائیں نہ کہ خراب کریں